وہ آپ کے سامنے اس گھر میں سارا باجی کو طلاق ہونے سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں میرے سامنے تم اپنی بہن کی طلاق مکمل ہونے سے پہلے اس کے شوہر سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں خاموش ہوں اب وہ آپ کو پتہ ہے میں ایسا کیوں کر رہی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اگل پر آپ مجھے اس جنگ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے جنگ میں اور دیواروں میں سر مارنے میں بہت فرق ہوتا ہے جس دن مجھے یہ پتہ چلا اس دن میں نہیں ہتھیار گا لیکن میں لڑوں گی اور میں امید کروں گی کہ آپ کسی نہ کسی وقت میں اے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے مات کرنا امید اس لیے کہ میں نے بھی امید چھوڑ دیئے اب وہ اس گھر میں جال بچھایا جا رہا ہے سارا باجی کو ٹراب کر کے اس کے شوہر اور بچوں سے جدا تو کر دیا ہے لیکن اب اس کی قسمت کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے اب تو آپ اس گھر کے سربراہ ہونے کا احتیار استعمال کر رہے ہیں کہاں ہے یہ گھر یہ گھر نہیں ہے یہ جنگل ہے اور یہاں قانون بھی جنگل کے چھتا ہے اور اس جنگل میں ایک ہی شہر ہے اور وہ ہے تمہاری ماں اس جنگل میں اس کا کیوں جی چاہے گا وہ کرے گا میں تو اب زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ اس کھر میں نہ اس کھڑ والوں سے نہ اس دنیا سے امبر امبر ارے بیٹا بچے کو تو گھر چھوڑ جاؤ اسے کھان لیا پھر تر آو گے امی میں بیٹے کو پہلے ہی رو رہا ہوں پھر میں بیٹے کو بیٹی کو بھی رہا ہوں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بچوں پہ ظلم کرتی ہوں مجھے نہیں پتا بچی ہے بے ضرر ہے کہ ہی نہیں بھاگے گی ہے امبر میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا مجھ پر بھی نہیں امی میں اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تم کہا منی کو اٹھائے پھر ہوگے گلزار کو ڈھونڈنے کے لیے ناسم بچی کو کیوں دھوپ میں خار کر رہے ہو تم امی مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا خیر میں یہاں سے تو نکھوں امبر یہ اچھا نہیں ہو رہا بہت اچھا ہو رہا ہے امی ابھی جو ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا مگر بعد میں دعائیں دیں گی آپ مجھے آپ یہی چاہتی تھی نہ کہ بلال بھائی کا بچوں سے چھٹکارا ہو جائے بس میں یہی کر رہی ہوں سبر کریں امی مجھے تم سے ایک فیور چاہیے کیا تم کچھ کرتے تک خیرت کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو بات کیا ہے بلال کیا وہ باگل بچہ گلزار گھر سے کہیں بات گیا ہے جذباتی تھا ناراض تھا مجھے ڈھر ہے کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے مجھے اسے ڈھونڈنے جانا ہے سارے بلال تمہارا بہت سارا کام ہے اور تمہارا کام جس طرح ہوگا خیرت کی وجہ سے لیکن میں صرف تمہیں ٹرس کر سکتا ہوں مجھے ٹرس کر سکتا ہوں لیکن میرا دل صرف تمہیں ٹرس کر رہا ہے اس وقت ٹرس کر رہا ہے ٹرت ٹی ویڈیuding ٹرماری ٹرہ موسیقی بیوازہی اٹھا بہت خوش رہنے لگی ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کی وجہ آپ تو بیٹا شکریہ تو بنتا ہے نا پھر اچھا خیر ایسی کوئی بات ہے نہیں رسی ایسی ہی بات ہے بیٹا آپ نہ مانے لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے اچھا وہ سارا کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھرائیں دعوت پہ دراصل وہ آپ کو اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھلانا چاہتی ہے جی میں من فضل سارا نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کیا آنٹی آرے بیٹا وہ شرماتی ہے اس نے مجھ سے کہا کہنے کو ٹھیک ہے میں اپنے شیڈیول چیک کر کے بتاؤں گا آنٹی آپ نا نا بیٹا شیڈیول نہیں بس دو چار دن میں وقت نکال کے مجھے بتائیے اور ہمیں بھی خدمت کا موقع دے نا بیٹا جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو چکر لگاؤں گا اچھا بیٹا جیتے رو اللہ بھائی کون ہے بھائی کون ہے تم پھر یہاں وہ ترحصل میں اوہ اب میری بیٹی تمہارے بچوں کو خرچہ نہیں دیتی یہ پکی بات نہیں وہ ترحصل کلچار کہیں کھو گیا اور کہیں بھی نہیں مل رہا میں نے سوچا شاہد وہ یہاں آ گیا اول تو وہ یہاں آیا نہیں آ گیا تو میں اطلاع دے دوں اچھا لیکن اگر آپ آجا یقین نہیں آرہا تو اندر گھر کی تلاشی ہی لے لو نہیں میں بس ایسی یقین کر لو مجھے اوروں کے بچے پالنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں ہے اور نہ ہی میری بچی یہ دردے سر پالنا چاہتی ہے اگر تمہارا بچہ گھومتا گھوماتا یہاں آ گیا تو فوراں کے فوراں واپس بھیجوں گی بے فکر رہو اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں آپ کو ٹھیک لگتا ہے streamlined آپ کو ٹھیک لگتا ہے ما پہر چیز chlorبان میں Voorك بجاتا ہے تو جاتا ہوں میں نے پلایا ہے آپ نے کہہ نہیں پاہتا تھا تو آپ کا مجھے 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 کہ امی نے پھون کر پہ پہنچا ہے مجھے مجھے میں نے ٹائم نے کہا اور ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا گلزار ہارا بچہ چلا گئے ہوں گا ہوں گا گلزار نہیں نہیں ہوں گا ہوں گا افروض گلزار کہا ہے گلزار تو سکول میں نہیں ہے ہارے بچے جا چکے ہیں وہ سکول میں نہیں ہے صبح صبح گھر سے کہیں بھاگ گیا ہے کیا آخرکار آپ کی ماں اور بہنیں مجبور کر دیا اس بچے کو بھاگنے پہ کسی نے اسے مجبور نہیں کیا پس میرا ہاتھ اٹھ گیا بتمیزی کر رہا تھا امی سے آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لیا اس پر تو پھر کیا فرک بچہ آپ میں اور سارا باجی میں یہی گلہ رہتا تھا نا آپ کو کہ وہ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے میں نے بڑوں سے بتمیزی کرنے پر ہاتھ اٹھایا تھا بیسے وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا لیکن جب اسے تم اسے اکھیل اکھیلے مل رہی ہو نا تب سے نچانے تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو اسے تو مطلب یہ الزام بھی مجھ پر میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں فاگلوں کی طرح مات چھپاؤ میرے بیٹے کو میں کیوں چھپاؤں گی آپ کے بیٹے کو میں تو خود اس کے پچھے سکول آئے ہوئی ہوں بھارے علاوہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی افروض مجھ پہ الزام لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے مزید ڈھونڈیں میں بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں بچہ ہے پتہ نہیں کہاں چلا جائے یہ نہ ہو کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے موسیقی ہلو امی آپ نے میرے بہاف پہ اسے دعوت کیوں دیئے تو کیا میں اپنا بتا کے دعوت دیتی میں تھوڑی کام کرتی ہوں ان کے امی اس دعوت کی ضرورت کیا ہے دعوت سے میل جو سے پیار بڑھتا ہے کیا؟ کیا کام سے؟ کیسا پیار امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہی پیار جس سے رشتے جڑتے ہیں امی آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آرہا میں فیلحال رشتے بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بن جائے گی پوزیشن بیٹا میں بناوں گی پوزیشن تمہاری دیکھنا رشتے جھوٹ اور غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں بنتے لو اب اس میں جھوٹ اور غلط فہمی کہاں سے آگئی بھائی کمال کرتی ہیں کمال کرتی ہیں آپ امی؟ آپ نے بیرے میں آپ کو اسے انوائٹ کیا جھوٹ بولا اس سے یہ غلط فہمی نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ اے بیٹا کسی کو دعوت پر بلانا کسی طور غلط نہیں ہے ایک رشتہ تم نے بنایا تھا کچھا تھا ٹوٹ گیا اب ایک رشتہ میں بنانے جا رہی ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹ امی میں ہلو ہلو سارا گلزار تمہارے پاس تو نہیں آیا نہیں مہی طرف تو نہیں آیا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ پرتاؤ ارے بھائی میں کیوں چھپاؤں گی؟ کیا ہوا ہے گلزار کو کہاں ہے؟ یار گلزار صبح گھر چھوڑ کے بھاگ گیا کیا؟ بھاگ گیا؟ کہاں بھاگ گیا؟ کیسے بھاگ گیا؟ اور اگر وہ بھاگ گیا ہے تو تمہتاں نارمل فرم کے بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے جاؤ ڈھونڈو جا کر اسے تمہیں اس وقت میری آواز نارمل لگ رہی ہے کھمال ہے سارا میری کونسی پریشانی تمہیں پریشانی لگی ہے اس وقت بھی تم بلکل ویسے ہی ایک کری ہو جیسے تم پہلے ایک کرتی تھی کیا کیا ہے تم اس کے ساتھ؟ سچ سچ بتاؤ مجھے کیا کیا ہے؟ کہاں ہیں گلزار؟ کیا مطلب کیا کیا ہے میں نے؟ میرا بچہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے سمجھے تم؟ مجھے کیا بتایا کہ کون بھاگنے والوں میں سے ہے اور کون میرا ساتھ دینے والوں میں سے ہے؟ اس سے لگ گئی ہوگی یہ عادت تم سے تم سامنے چھوڑ کے چلی گئی اور وہ خاموشی سے چلا گیا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم بچوں کو سمحال سکتے ہو تم میں کوئی پروپلم نہیں ہے بڑے بڑے دعوے کیا تھا تم نے سارا یہ بحث کا وقت نہیں ہے اس وقت گلزار کو ڈھونڈ لائے مجھے یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے تو جاؤ ڈھونڈو جا کر اسے سیکن گلزار گیا کہاں ہو کہاں گلزار ملا نہیں تو ہر ڈھونڈ دینا اسے بی بی کی فکر مجھ کرو میں سمحال لوں گی اسے میں جانتا ہوں ہاں گلزار کے واپس آیا نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم گلزار کو اپنے ساتھ آفس لے کر جاتے تھے یا گھر چھوڑ کر جاتے تھے یہ بات تم کیوں جاننا چاہتی میں بس جاننا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ پلیل میں بنا دونوں بچوں کو آفس لے جا کر کیسے سنبھال چاکتا ہو اب سمجھی میں تم میرے ماسوم بچے کو اپنی ماں اور بہن کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھی اپنی زبان سنبھال کر بات کرو سارا تمہیں اگر گلزار کے بارے میں کچھ پتا ہے تو بتاؤ ورنہ ذاتیات پہ اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے میرے ماسوم بچے کو اپنی ماں اور بہن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور میں تم سے یہ بات تک نہ کروں سارا کیا بکواس کر رہی ہے تو جو ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہے وہ ان بچوں کی وقالت کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی میرا ماسوم بچہ بھی تمہاری بہن کی وجہ سے بھاگا ہے وہ کسی بھی انسان کے زندگی عذاب پر آ سکتی ہے اور تمہیں کبھی کیوں اپنے خون میں گندگی نظر نہیں آتی مجھے کیا پتا تم تین عورتوں میں سے کس نے کس کی زندگی کو دوزخ بنا کے رکھنا مجھے یہ بتا ہے کہ میری زندگی کو تم لوگوں نے ضرور عبدالطاق بنا کے رکھ دیا ہے تم تین نے نہیں بلکہ تم چار عورتوں نے تمہاری ماں اس چیز کی ٹھیکے دار ہے اور تم کس چیز کا رونا رو رہی ہو مجھ سے جب بھی میں آفس سے گھر واپس آتا تھا تم اپنا مون سجاہ کے کمرے پر بیٹھی رہتی تھی اور میری ماں اور بہن کو ہمیشہ یہ چکائیت تھی کہ یہ پورا دن ہم سے صحیح طرح بات نہیں کرتی ہاں نہیں کرتی تھی تم سے بات اس کی وجہ بھی تمہاری وہ بہن تھی جو دن بھر مجھے باتیں سناتی تھی دھمکیا دیتی تھی میری زندگی کو عذاب بنایا بتا اس نے اور بتا جب راہ کو تمہارا گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو نئی پروین بن کر سارا قصہ ساری باتیں سارے الزاموں مجھ پر لگا دیتی تھی اور میں کمرے میں بند رہتی تھی کیونکہ مجھے ذہنی ٹینچن نہیں چاہیے تھی بھلال لیکن نہیں تمہیں تو اپنی ماں اور بہن سے پیار ہیں تم اس وقت بھی ان کی بات کا یقین کرتے تھے اور آج بھی تم انہی کی بات کا یقین کرو گے میری بات کا کبھی یقین نہیں کرو گے اسی بات کا شکوہ وہ بھی کرتی ہیں اور تم بھی مجھ پر ابھی بھی اس چیز کا الزام لگا رہی ہو کہ میں اندھا ہوں میں نے تو ایک بات سیکھ لی ہے کہ عورتوں کی لڑائی میں ہمیشہ عورتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور صرف اور صرف مرد کو فرق پڑتا ہے میں تو وہ مرد ہوں جس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بھی وفا کی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفا کی ہے لیکن میرے ساتھ کس نے وفا کی ہے ایک بات کان کھول کر سکتا ہے اگر گل سار کو کچھ ہوا نہ چکوہ کہ تمہیں کبھی بات نہیں کرو تم نے مجھے معاف کیا ہی کہا ہے گھول کرو ذرا میری حالت پر تمہیں میں جیتا جاگتا انسان نظر آ رہا ہوں جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کی لذت وار اس کا احساس میری زندگی سے ختم ہو چکا ہے پہلے تم لوگ مجھے اپنے اشاروں پر نچا رہے تھے اور اب تمہارا بیٹا سیم وہی حرکتے کرنا ہے مکبل کی ہے بچپن کہانی بہتے ہیں اسودے سے دریمانی الال گلڈاؤن ٹھیک ہو جائے پاں ملک چپ کھل ہے آروں میں ڈر ڈر کے کھلا ہوں مردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن میں کھلا ہوں دل کیا چاہے دل کیا چاہے اس دل کیا چاہے سالا خوشلک میں آپ کو معلومہ سکتے ہیں فائملی پرائیسز کو حمل کرنا ہے بہت مشکل ہے آپ کے لئے دعا ہوں اللہ پلس آپ چاہیے بات مہتے ہیں پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن میں دیلا ہوں تو موسیقی 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 تمہیں اس پر الزام لگانے کے بجائے اس کے ساکھ مل کر بچے کو ڈھومنا چاہتا ہوں آیا آبت کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں میں بسکس کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو بلال تمہیں سارا پر چیخنی کی بجائے اس کی سیچویشنز کو انڈرسٹانڈ کرنا چاہیے یا تمہیں مجھ سے زیادہ جاننے لگا ہے تم نے بھی تو آبت کو ٹاف ٹائم دیا اچھا تو تم دونوں مل کر میری برائی کرتے بلال وہ بہت ڈسٹرپ ہے ایک ٹروم سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی ہس نہیں پاتی یعنی تم بلال اسے چھوڑ چوکے ہو تو اسے ٹینشن کیوں دے رہے ہو میں رامین کی لائف میں انٹرفیر نہیں کرتا اگر تم دونوں کے بچے ہوتے ہیں تو میں تم دونوں سے پوچھتا کہ تم لوگ دوسرے کی لائف میں انٹرفیر کرتے ہو یا نہیں تم بھی کہاں بچوں کو اون کر رہی ہو پالنا پوسٹنا پڑھانا سب کچھ تو بلال کر رہا ہے تمہیں اس کا شکری عادہ کرنا چاہیے آشکر کے زمانے میں عورت کو پالنے والا انسان ملتا کہاں ہے ماں ضرور بنو لیکن اس کو کریڈٹ نہیں دے سکتی تو اس پر عزام بھی مت لگا اسے دکھ نہ دو دکھتا میری سہیلی تھی نارانی تو تمہاری ابھی بھی سہیلی ہو سارا ہواس تمہاری سر رہا ہے لیکن دماغ کسی اور کا پڑتا میری بیوکوف نہیں ہو بلال میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا آبید آج تم مجھے سمجھا نہیں رہتی بلکہ تم سارا کی زبان بول رہے جس عورت کے لئے میں کل تک دنیا سے لڑا تھا آج تم اس کے لئے مجھ سے لڑا رہے ہو تمہیں مجھے پلالہ بلال نظر آ رہے ہیں میرے زخم تو وقت کے ساتھ ساتھ بھٹ جائیں گا لیکن میں دعا کروں گا کہ تمہیں کوئی چوٹنا لگے کیونکہ آبید تمہیں میرا مشکل وقت میں ساتھ دی اور میں احسان فراموش نہیں میرے تم سے ایک بات کیا کہی تم نے تو مجھ پہ الزام لگانا شروع کر دی صحیح کہتا ہے بلال تم ایک سیلفیش آر رہ تو بہار میں جاؤ کیا مجھے ایک بات بتاؤ تم دونوں مجھے کیوں بیچ میں گسیٹ رہے ہیں بندہ تم دونوں کے بیچ میں سالس بھی نہ بنے تم جانو اور سارا جانے میں آئندہ اس ٹوپک پہ کوئی بات نہیں کرتا ہاں میرا خیال ہے یہ ٹھیک رہے گا امبر تمہیں کیا کیا تھا گلزار کے ساتھ بتاؤں کیا کیا تھا کاٹتی تھی اسے مارتی تھی اسے آپ نے نہیں دیکھے سارے جسم پہ اس کے میری مار کے نشان پڑے ہیں بہت ظالموں ہیں ترس ورس تو مجھے آتا ہی نہیں اور پتہ کیا جب میں تھک جاتی تھی نا تو امی آتی تھی اور ہم مل کے اس سے بہت مارتے تھے امبر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یہی تو جواب ہے آپ کے سوال کا جو آپ سننا چاہتے تھے میں نے وہ ہی کیا اور وہ ہی کہا تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ بتتمیزی کی اس بات کا تو میں افسوس نہیں ہے افسوس ہی تو تھا امی جب ہی تو میں نے اسے مارا تھا یہی تو وہ جواب ہے آپ کے سوال کا جو آپ ہی کے پاس ہیں آپ دراصل اپنی ماں کی طرف داری میں اپنے بیٹے سے ہاتھ دو بیٹے آپ نے گلزار کو مارا اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا لیکن بات سنیں جس طرح آپ نے کل گلزار کو مارا نا اسی طرح سارا بھاوی کو مارا ہوتا نا جب وہ امی سے بتتمیزی کیا کرتی تھی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ کو بھائی موسیقی 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 ارے بند کر یہ میز کا تواپ کرنا موسیقی میرا دماغ خیانے پر نہیں ہے موسیقی موسیقی ارے یہ کیا کر دیا منوس سارا یہ بلال کے پلے کو یہاں متلایا کر سمجھائیے تجھے میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتا رہتا ہے ہم یہ میرے بھی بچے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے یہ تو بہت اچھا بولا پلے متانہ آئندہ میرے گھر میں اور نہ ہی مگر مچ کے آنسو بہایا کر میرے سامنے نہیں پسند تیرے آنسو پہنچنا مجھے سمجھائیے آرے لانت ایسی اولاد پہ جو اپنی اولاد کے لیے ماں کی قبرنا کرے اوہ پلے یہ کرسی پاپس رکھ کے جاؤ نا بس پہ ہی روک جائے گا یہ لے گا کلچار کلچار تم تم یہاں کیا کر رہے ہو گھر کے باہر تو یہ پتہ ہے پاپا میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے ماما پلیز اب پاپا کو مت بتانا پلیز مت بتانا میں پاپا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں نہیں بتاؤں گی لیکن تم یہاں آئے کیسے یہاں کیا کر رہے ہو تم ماما میں میں نانی کے گھر میں بھی نہیں جاؤں گا وانا وانا پاپا کو بتا دیں گی اور دوسرے لوگ وہ بھی تو پاپا کو بتا سکتے ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن ہم دونوں الگ رہیں گے اچھا 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 آپ ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ ہاں میں ہوں آپ کے ساتھ مو میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گی لیکن گزار تب تک تمہیں نیر ساتھ اندر آنا پڑھے گا پھر ہی ہم پلان کریں گے کہ ہم کیا کریں گے یہاں بھی تو کوئی دیکھ سکتا ہے ہاں ہاں مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے گزار ہونے آپ بس لگ مجھے دیکھیں چلا لیسٹ بناتے ہیں کاغلز پینسل لائے نا مجھے دیکھیں گے ہاں چل لکھنا شروع کر خورما تو بنائی لیتے ہیں بادامی خورما اسلام علیکم امی آرے والیکم اسلام دو کھا بھائی بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اچھا ہوا تو آگی ہم تیرا انتظار کر رہتے ہیں بیٹا دعوت کی لسٹ بنا رہے ہیں کھانوں کی تو بتا ابھی بہت ترہ بہت سے کیا کیا پسند ہے لیکن آبت صاحب نے تو ابھی تک دعوت کی کوئی ڈیٹ دی ہی نہیں ہے تو اس کی فکر نہ کر ڈیٹ میں لے لوں گی تو بس چار چھے ڈشن کو ہی بتا دے اس کی پسند کی اچھا چھوڑ ایک کام کر تھکی ہوئی آئی ہے ابھی تیرے کمرے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں وہیں لسٹ بنا رہے ہیں وہیں نہیں امی ادھر ہی بیٹھ کے بنا لیتے ہیں میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں یہیں بھی کر لیتے ہیں کیوں یہ سارا سب خیریت ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے وہ ہاں آبت صاحب نے پروجیکٹ دیا ہے نا اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہے دماغ پر کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی دماغ ہی نہیں کام کر رہا تو اس لئے ایک کام کر رہے نا آپ لوگ آپ لوگ لسٹ پناہ لیں میں دیکھ لوں گی بعد میں جو کوئی بھی کمی پیشی ہوگی تو کر لیں گے میں تھک ہی ہوں بہت زیادہ نا تو ریسٹ کرنا چاہتی ہوں مجھے ڈسٹرب نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے نا کیا لکھا تو نے بادامی کورما بکرے کا گوشت چھوٹ پولنا میری آتت نہیں ہے اکر وہ وہاں بھی نہیں آیا اور میرے پاس بھی نہیں ہے تو پھر وہ گیا کہاں آپ نے پولیس سے پوچھا میں دو بہر ادھر جا کے اس کی ریپورٹ درج کروا چکا ہوں ابھی ابھی میں نے ان کو فون کیا لیکن وہ مجھے صرف تسلیح دیے جا رہے ہیں اس لئے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کریں کم از کم بچے تو باغ ہی نہ ہوتے افروش یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے یہ وقت گلدار کو ڈھوننے کا ہے اگر وہ مل بھی جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر سے نہیں جائے گا کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی ماں بہن یا کوئی اور عورت وہی محبت دے سکتی ہے جو میں یا سارا باجی دے سکتے ہیں بچے جتنے بھی ناراض ہیں لیکن رات کو ڈر کے مارے وہ واپس آئی جاتے ہیں کلزار کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا کہ وہ اب تک واپس نہیں آیا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو رہی ہے خدا نہ خاصتہ آج گلزار نے یہ کیا ہے تو کل منی بھی یہ کر سکتی ہے پھر آپ کیا کریں گے دو دلوں کی اس بھار میں گھومتی ہے زندگی دیکھتا ہوں خواب میں بس جھومتی ہے زندگی مجھے یقین ہے کہ یہ کام امبر کا ہے اس نے تمہیں بھاگنے پہ بھی مشبور کیا اور بلال نے تم پر جو ہاتھ اٹھایا ہے اس کا جواب تو اسے دینا ہی پڑے گا نہیں ماما پلیز بابا کو فون نہیں کریں کیوں فون نہ کروں میرا دل چارہ میں امبر سے جا کر بات کروں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں فون نہ کروں نہیں ماما بابا کو پتے چل جائے گا کہ میں آپ کے پاس ہوں پتہ چلتا ہے تو چل جائیں مجھے کسی کی پروانی ہے ماما وہ پھر آکا مجھے آپ کے پاس سے لے جائیں گے اور مجھے بابا کے پاس نہیں رہنا پلیز آپ انہیں فون نہیں کریں لیکن گلزار انہیں پتہ تو چلے اگر تمہارے ساتھ اس دن ہوا گیا تھا ماما پاپا کبھی بھی اپنی بات نہیں مانیں گے اور امبر آنٹی ان کو پتے چلے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تو پھر وہ منی کو نقصان پہنچیں گی گلزار منی کے لئے جو تمہارے بابا سے بات کرنا منی اب آنٹی کے پاس نہیں باپا کے پاس ہے اور آنٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور پاپا کو پتہ چلے گا تو پھر وہ گصہ ہو جائیں گے لیکن تو پتہ نہیں تمہارے باپ کی آنکھیں کب کھلیں گے کھانا کھا لو بٹا امی مجھے بھوک نہیں کھانا ہوگا تو روم میں لے آؤں گی اچھا ٹھیک جیسے تیری بار سے جی کچھ نہیں ہوگا گلزار سنو اگر کبھی بھی کسی ورہ سے اس روم میں آئے تو تمہیں دو جگہ پر چھوٹنا ہے یا تو اس گبت میں یا پھر بیٹ کے نیچے لیکن دروازے کے پاس کبھی نہیں جانے مجھے 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 سارا کی طرح ہیں سیٹ پر نظر نہیں آرہی سر وہ آج آفس میں آئی ہیں آپ نے بجا پوچھ گیا ہوں سے جی میں نے کال کی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ گھری لو مسروفیات ہے جس وجہ سے آج آن ہی سکیں گی کلیو دے دیں گی آج ہم نے پروپوزل کو فائنل شیف دینے کا ڈیسائیڈ کیا ہوں مجھے کیا ضروری کام ہوگی ہم بکے پر آنکھ کر لی ہوں کیجے جائیے چی سن کیجے جائیے آج بھی تم بلال کی سارے کام کر رہی ہو سار وہ سارے کل بچے کی طراز ملان گا رہتا ہے جب تک اس کا بیٹا نہیں ملتا تم اس کے سارے کام کر پاؤ گی کیوں سیر کام میں کوئی پرابلم آ رہے ہیں کیا تم جینئس ہو میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے میں بلال کی سفارش کرتا تھا تمہارے ساتھ اور اب تم بلال کی سفارش کر رہی ہو موسیقی بلال کی بات ہے لکہ ڈaco بیٹا بیٹا اسلام علیکم امی جان مہاریکم اسلام عابد کا فون تھا سارا تو کہہ رہی تھی کہ اسی کے کہنے پر کمرے میں بند دفتر کا کام کر رہی اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چا ہاں وہ تو اسے فون کر رہے کہہ رہے اس کا فون بند آ رہے یہ لڑکی کیا کری ہے کمرے میں بند ہو کے آپ ٹھہریں میں دیکھ کے آتوں ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے ایسی ایسا تم بنا امی وہ تو اندر کسی سے باتیں کر رہی ہے تیرا مطلب ہے کسی کوئی ہے وہاں پہ ہاں کسی سے باتیں کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ فون پہ بات کر رہی ہو لیکن آواز بہت ہل کیا رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں منو اس بیلال کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی برابے تو کہہ رہے کہ اس کا فون بند آ رہے پھر کسی اور سے کیسے بات کر سکتی ہے جب سے آئی ہے کل سے کمرے میں ہی گھوسی ہوئی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے تو دکھ میں دیکھتے ہیں جی کون کچھ بات کرنی ہے بیٹا امی میں آ رہی ہوں پانچ منٹ میں باہر بیٹا صرف پانچ منٹ لگیں گے بس بات سن لے میری امی ایک منٹ رکھے ہیں امی ایک منٹ رکھے ہیں کسی سے بات کر رہی تھی میں بات کسی سے بھی نہیں میں نے خود سنا ہے سارا کہ تم کسی سے بات کر رہی تھی اور کسی اور کی بھی آواز آ رہی تھی موسیقی موسیقی